بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ دور میں بے شمال فتنے ہیں جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو عام ہو گیا ہے اور بے شمال لوگ اس کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان حال ہے وہ ہے جادو کا فتنہ لوگوں میں اخلاقی پستی آگئی ہے حسد جلن بغض بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے اپنے مخالف کو پست کرنے کے لیے اور زلیل کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں جادو کی کیا شکلیں ہوتی ہیں کیا صورتیں ہوتی ہیں کس کس طریقے سے لوگ جادو کرتے ہیں بہت ساری کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں کچھ شکلیں جو اس وقت رائج ہیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے آج کی ویڈیو میں کچھ شکلیں بتاتے ہیں جب یہ پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ جادو سے بچنے کے جو ذرائع ہیں سیپٹی کی جو چیزیں شریعت نے ہمیں دیئے انشاءاللہ وہ بھی بتائی جائیں گی جو جادو کیا جاتا ہے وہ پانی کی شکل میں بھی کیا جاتا ہے جادو کا مچھلی لیتا ہے اس کا پیٹ چاک کرتا ہے اور جن چیزوں پر جادو منتر پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں پیک کر کے دریا میں کمے میں نہر میں ڈال دیتا ہے دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ ہیز کے جو کپڑے ہوتے ہیں عورتوں کو جو منتلی کورس آتا ہے اس کو ہیز کہتے ہیں عربی میں تو وہ خون لگے ہوئی کپڑے لیتا ہے یا کالی مسور لیتا ہے یا ہرمل لیتا ہے یا ہڈی اور اس پر جادو منتر کر کے اس کو دریا نہر وغیرہ میں ڈال دیتا ہے تیسری شکل یہ ہے کہ کسی کی دماغ کی بندش تجارت کاروبار منگنی شادی کی بندش کرنی ہوتی تو تالہ لیتا ہے اس کو لوگ کرتا ہے اس پر جادو منتر پڑتا ہے پھر پانی میں تالہ وغیرہ جہاں کئی ڈالنا ہو پانی میں ڈالتا ہے جب تک وہ لوگ بند رہتا ہے اس جادو کا اثر لیتا ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ارشیائی خرد و نوش ان کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے جادوگر مٹھائی گوڑ چینی سبزی گوشت استعمال کی چیزیں لیتا ہے اس پر مخالف کے لیے جادو منتر کرتا ہے اور اس کو کھلا دی جاتی ہیں یہ چیزیں بازار میں ملنے والی چیزیں جو فاشٹ فوڈ ہیں برگر وغیرہ ان کے ذریعے سے بھی یہ جادو کروایا جاتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی دعوت کر دیتا ہے اپنے مخالف کی اور اس میں جادو منتر کر دیتا ہے اور کھلاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے تجربے کی بات ہے کہ خود اس میں شامل ہو جاتا تاکہ شک و شبہ نہ ہو جس پر جادو کرنے جارہا اس کو شک و شبہ نہ ہو لیکن یاد رکھیں کہ جس چیز پر جادو منتر پڑا گیا ہے جس کے لیے پڑا گیا ہے وہی اس سے متاثر ہوگا اسی پر جادو ہوگا دوسرے اس چیز کے کھانے پینے میں شامل ہیں والے اس سے متاثر نہیں ہوں گے اس لئے کہیں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں جادو کا امکان ہے آپ پر توہان نہ جائیں ایسی دعوت میں شریک نہ ہو ایسے کھانا استعمال نہ کریں جانا نہ بزیر ہو یعنی ضروری ہو بعض مجبوریاں ہوتی ہے تو سیبتی کے جو انتظامات ہیں جو دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں جہے صحر جادو جنات شریروں سے بچنے کے لیے وہ پڑھ کے جائیں اور استعمال کی چیز اگر استعمال کر لیں تو بعد میں قیع کر لیں فاللہ خیر حافظہ اللہ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ آج کل جدید چیزیں جو ٹیکنک کی ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ان کے ذریعے سے بھی جادو کے جاتا ہے گیارہ شکلیں ہیں جن میں سے میں بیان کرتا ہوں سم جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی جادو ہوتا ہے سم پر جادو منطق پر دیا جاتا ہے اب سم پر جب سگنل آئے گا وہ ٹاور کے دائرم ہوگی تو اس جادو کا اثر ہوگا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایس ایم ایس پیغام میسیج کے ذریعے سے جو میسیج بھیجا جا رہا ہے اس پر جادو پڑھ دیا جاتا ہے وہ جادو زیادہ ہوتا ہے اب آپ کے موبائل میں ہے تو آپ پر اثر رہے گا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ختم ہو جائے لیکن بعض شکلیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ آ گیا تو سہر کا اثر باقی رہتا ہے جاتا نہیں ہے پیس بک پر جو تصویریں ایمیج لوڈ کی اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کے ذریعے سے بھی جادو ہوتا ہے اور اکثر اس تصویر کے ذریعے سے ہو رہا ہے ان کو جب تک ڈیلیٹ نہ کر جائے تو سہر کا اثر رہتا ہے تصویروں کے ذریعے سے جادو کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے چوتی شکل یہ ہے کہ جدید مشینری کی جتنی بھی چیزیں ہیں لیپ ٹوپ ہے کمپیوٹر ہے یو پی ایس ہے کسی طرح ایسی ہے گاڑیاں ہیں گاڑیوں کے انجن ہیں ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے اور شریع جنات و شیعتین کو چھوڑ کر کنیکشن کار دے جاتا ہے کوئی چیز توڑ دی جاتی ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مخالف وہ ذہنی طور پر دماغی طور پر ٹینشن میں مبتلا ہو جائے اور اس کے مال کا نقصان ہو جائے پانچویں شکل دماغی بندش کی ہوتی ہے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تعلیم میں آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی سلیبس کی جو کتابیں ہیں نساب کی کتابیں ان پر جادو کر دیا جاتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں پھر پڑھنے کا جی نہیں چاہتا کبھی زبردستی اپنے آپ کو بٹھا لیا تو تھوڑی دیر کے بعد سر چکرانے لگتا ہے جسم کے کسی حصے میں درد اٹھنے لگتا ہے اندر سے بے چینی اور استراب محسوس ہوتا ہے اور کتابیں چھوڑ دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھی تعلیم سے کہ محبت کے جو تحفے دی جاتے ہیں موبائل کی شکل میں لیپ تاپ کی شکل میں جوتوں کی شکل میں دوسری کسی چیز کی شکل میں اس پر جادو کر دیا جاتا ہے اور آدمی جو قبول کرتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے ساتھوے شکل یہ ہے کہ ہم جو نیٹ استعمال کرتے ہیں کیبل استعمال کرتے ہیں اور دیر رات تک غلط مواد غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں گانے سنتے رہتے ہیں اس کی ذریعے سے بھی آج کل صحر جادو کیا جا رہا ہے پھر شریر جنات اور شیعاتی مسلط کی جاتے ہیں جب ایسے لوگ سوتے ہیں تو ان کے سینی پر بودھ سا محسوس ہوتا ہے وہ بے خوابی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اچانک نید اجڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے نید قریب بھی نہیں پھٹکتی ہے اور بے سکونی میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا مقصر یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کو بے سکونی میں بے آرامی میں مبتلا کر دیا جائے نید جیسی لذیذ اور آرام دینے والی راحت دینے والی چیز سے محروم کر دیا جائے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آئینے پر جادو کر دیا جاتا ہے اس پر شریر کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کوئی پانی ایسا جس پر جادو منتر پڑا گیا اس پر چھڑک دیا جاتا ہے اب آدمی جب آئینہ دیکھتا ہے تو اس سے متاسر ہو جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے اور جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے جب آئینہ دیکھیں دعا پڑے اللہمہ کبا انت حسن تخلقی فحسن خلقی اور ہفتے میں ایک متوا کم از کم آیت القرصی پڑھ کر قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر چھڑک دیں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اسی طرح جادو کرنے والا کبھی اپنے ہاتھ میں ماہ چیز یعنی لکوٹ چیز تیل وغیرہ لگا لیتا ہے اور پھر جس پر جادو مقصود ہوتا ہے اس سے سلام لیتا ہے ہاتھ ملا لیتا ہے اور اس طرح سہر اور جادو منتقل ہو جاتا ہے اس پر اس کا اثر ہو جاتا ہے بعد متوا جادوگر اپنے شریر جنات و شیعتین کو مکھی کی شکل میں بھیجتا ہے مطلوبہ شخص کے یہاں ٹھکانے پر مکھی جسم کے جس حصے پر بیٹتی ہے وہاں دلد ماسوس ہونے لگتا ہے اور سہر کا اثر ہوتا ہے بعد متوا جادوگر اپنے جنات و شریر شیعتین کو جانوروں کی شکل میں کسی کے گھر میں بھیجتے ہیں کتا بلی اس طرح دوسرے جانور گھر میں آتے ہیں اور عام طور پر بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کی طرف اٹرنٹ ہوتے ہیں کھیلنے لگ جاتے ہیں ان چیزوں سے تو وہ جلدی سہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں یہ وہ شکلیں ہیں جو اس وقت اختیار کی جاری ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو ہر قسم کے سیر سے معافی